اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ساما غوری آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ پاکستان پاکستان میں حکمران طبقہ وقتن فوقتن معیشت سنبھالنے کے لیے عوام کو کئی مفید مشوروں سے نوارستہ رہتا ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ چار بھائی مل کر ایک روٹی کھائیں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ چینی کے نو دانے استعمال کریں اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ دو کی بجائے ایک روٹی پر گزارک کریں اسی طرح کا ایک انقلابی مشورہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی جانب سے بھی آیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو چاہیے کہ چائے کی ایک ایک یا دو دو پیالیاں کم پیئیں کیونکہ ہم ادھار پیسے لے کے چائے درامت کرتے ہیں دنیا میں ست سے زیادہ چائے درامت کرنے والے ملک یعنی پاکستان کے عوام کو اور پڑوسی ممالک سے آنے والے حملہ آوروں کی بھی چائے کی پیالی سے توازہ کرنے والے لوگوں کو شاید احسن اقبال کا یہ مشورہ پسند نہیں آیا اور سوشل میڈیا پر غم و غصہ کا ادھار کیا جا رہا ہے بیشتر افراد تو یہ کہتے ہیں کہ دفاع کے لیے پندرہ سو تیس ارب روپے مختص کرنے اور ججز کی تنخواہوں میں اضافے کی تجویز کے بعد اب عوام کو ان کی واحد لگجری یعنی چائے کے استعمال پر بھی مشورے دیے جا رہے ہیں کیا یہ کھولا تضاد نہیں ہے اچھا یار یہ جو مطالبہ کیا گیا ہے چائے کم پینے والی بات یہ جو اسٹوئنٹ کی جو ہے نا کاغنیشن سے بلکل ہی برعکس ہے آپ کو بتائیں ہم ایک ہی نشہ کرتے ہیں وہ تو چائے کا ہی نشہ ہے اور آپ نے کہا کہ چائے ہی کم پیلو چلو پھر بھی پہلے ہم آپ کو تھوڑا بہت سپورٹ کر دیتے ہیں ابھی تو آپ کو بالکل سپورٹ نہیں کیا جائے گا اور سارے جو اسٹوئنٹس ہیں وہ آپ کے جو اس مطالبے کی بالکل خلاف ہے چیک ہے ہم اپنے چائے پیتے رہیں گے آپ جتنا دبا کے آپ پیٹرول مہنگا کرو لیکن جو چائے کا نشہ ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگا چائے پاکستان میں ویسے مشہور ہے اور اکثر یہ ہے کہ یہ مزدور طبقے کا جو ہے نا چائے سے ہی گزارہ ہوتا ہے مزدوروں کا ایسا نقبال صاحب ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں لاکھوں کروڑ پتی انہیں چائے اپنے خرچے کم کرے اور پیٹرول کی قیمت کم کرے اور اس مہنگائی کو اپنے خرچے وہ کم کرے افسر شاہی پاکستان میں کم کرے چائے سے نہیں بچت ہوگی افسر شاہی سے کام ہوگی جی ایسا نقبال نے جو بات کیا کہ آپ چائے کوئی کنزپشن کم کریں دیکھیں یہ چائے ایک نشہ ہے اور اس کو ہم کم نہیں کر سکتے اور آپ ہمارے سے بلکل بھی ایکسپیکٹ نہ کریں ایسا نقبال صاحب کہ ہم چائے کو بلکل کم کریں گے چائے گرمی ہو چائے سردی ہو چائے ہم ڈیزرٹ میں کیوں نہ ہو چائے کو ہم نہیں چھوڑ سکتے دنیا بھر کی معاشی سرگرمیوں پر نگاہ رکھنے والی اور ان کے محرکات کا جہزہ لینے والی ویب سائٹ سیٹسٹر کے مطابق پاکستان سن دوہدار بیس میں دنیا میں سب سے زیادہ چائے درامت کرنے والا ملک بن گیا تھا سن دوہدار بیس میں پاکستان نے چھ سو چھانویں ملین ڈالر کی چائے درامت کی پاکستان نے بنیادی طور پر کینیا سے چار سو تیس ملین ڈالر کی چائے درامت کی ویتنام سے اٹھتر اشاریہ نو ملین ڈالر یوگنڈا سے چودہ اشاریہ نو ملین ڈالر اور چائنہ سے نو اشاریہ آٹھ ملین ڈالر کی چائے درامت کی تھی رمہ سال مارچ میں اسوسیئیٹڈ پریس آف پاکستان نے ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان نے گدشتہ سال جولائی تا فروری دوہزار اکیس بائیس میں چار سو چینویں ملین ڈالر کی چائے درامت کی جبکہ گدشتہ سال اسی دورانیے میں پاکستانیوں نے تین سو اناسی ملین ڈالر کی چائے درامت کی تھی